گلام نبی آجاد نے دیا ویوادیت بیان جی ہاں وہی گلام نبی آجاد جس کو لے کر کانگرس کا دعویٰ ہے کہ کانگرس نے ہمیشہ گلام نبی آجاد کو بہت کچھ دیا ہے لیکن گلام نبی آجاد کانگرس کو دھوکہ دے کر چلے گئے گلام نبی آجاد کس میر کے مکھے منتری بھی رہے ہیں گلام نبی آجاد کئی بار لوگ سبا کے سدس سے بھی رہے ہیں اور ہار جانے پر کانگرس نے انہیں راجے سبا کا سدس سے بھی بنایا ہے گلام نبی آجاد نے ایک ویوادیت بیان دیا ہے گلام نبی آجاد نے کہا ہے کہ اسلام باد کا دھرم ہے گلام نبی آجاد نے کہا کہ بھارت میں ہندو دھرم بہت پہلا ہے اسلام دھرم تو دس یا پندرہ سو سال سے آیا ہے غلام نبی آجاد کے اس بیان سے مسلم سماج میں کافی روز دکھائی دے رہا ہے غلام نبی آجاد کے اس بیان کو بے گودہ بیان بتایا جا رہا ہے غلام نبی آجاد کے اس بیان کو سیاسی بیان بھی کہا جا سکتا ہے غلام نبی آجاد کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا جب کانگرس چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ بھارتی جنت پیلٹی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور انہی کے کہنے پر کانگرس کو چھوڑا ہے گلام نبی آجاد کے اس بیان نے یہ بات صد کر دی ہے کہ گلام نبی آجاد کی مان سکتا اور گلام نبی آجاد وہی بول رہے ہیں جو بھاجبہ چاہتی ہے گلام نبی آجاد کے اس بیان سے مسلم سماج میں کافی روز دکھائی دے رہا ہے اور مسلم سماج چنتیت بھی ہے کہ ایک مسلم نیتا ہونے کے بعد بھی گلام نبی آجاد اسلام کے بارے میں اس پرکار کی بات کیسے کر سکتے ہیں ہماری ہندوستان میں اسلام سے سکتے ہیں وہ ویسے پورا اسلام تو آیا ہے یہیں پندرہ سو سال پہلے ہندو دھرم بہت پرانے ہیں تو باہر سے آئے ہوں گے دس ویس وہ جب مغلو کی وقت میں ان کی فوج میں تھے پاکستان تو سب ہندو سے ہی کروٹ ہوئے ہیں مسلمان ہندوستان میں اور اس کی مثال ہماری کشمیر میں کشمیر تکمہ تھا چھے سو سال پہلے مسلم سب کشمیری پندر تک سب وہی اسلام کر دے منگے تو میں نے کہا سب اسی بھرم میں پیدا ہوگا